بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ ربی جدن علمہ السلام علیکم آج کے اس کلاس میں ہم بات کرتے ہیں درنے سان پیریٹ کے حوالے سے اور آج ہم رنے سان کے پارٹ تری کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ہیومنیزم کے دو ایسپیکٹ پڑھ چکے ہیں ہیومنیزم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کے دو ایسپیکٹ اگر آپ لوگوں نے اس فیڈیوز کو نہیں دیکھی یعنی پارٹ پن اور پارٹ ٹو کو اگر آپ لوگوں نے نہیں دے گا تو وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گی پہلے وہ آپ دیکھ لیں پھر آپ کو باقی سمجھائے جی پورا اور اگر آپ بالکل ہسٹیو آف انگلیش لیٹریچر کے نئے سٹیونٹ ہو تو پورا جو ہے وہ آپ کو میری یوٹیوب چینل کے اوپر وزٹ کریں وہاں پر آپ کو لیکچر ون، ٹو، ٹری، فور پورے مطلب ایک سیریز کے اندر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو جو آج ہیومنیزم کا ہم ترڈ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے تھے وہ یہ ہیں آپ کو میں توڑا ایک دو لائن بھی لکھ چکا ہوں کہ این ایڈر ایسپیکٹ آف ہیومنیزم واز ڈا انہین سینسیٹیونیس آف فارمل بیوٹی اینڈ کالٹیویشن آف دے ایسٹیٹک سنس دیکھیں دو باتیں ہیں نمبر بات واز ڈا انہینسڈ سینسیٹیونیس آف فارمل بیوٹی دیکھیں سب سے پہلی بات ہیومنیزم نے کیا کی کہ ہم نے فارمل بیوٹی لانا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا خوبصورتی لانا ہے جو نظر آجے کی ہی یہ خوبصورت ہے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں بیوٹی جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا جس طرح ہمارے پاس انٹرنل بیوٹی ہے اور یہ ایکسٹرنل بیوٹی ہے مطلب بندے کا چہرہ اور اس کا مطلب لک اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن انٹرنلی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس بہتے ہیں فارمل بیوٹی اکثر آپ کہیں جاتے ہونا لوگ آپ کو کہتے ہیں اس سے فارملیٹی مت پورا کریں تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح آپ کوئی مہمان کو رجنبی کو آگے پیچھے ہوتے ہو اور ان کے لئے بہت کچھ آپ اپنے وہ لیول سے زیادہ بڑھ کے جاتے ہو تو کہتے ہیں وہ فارملیٹی مت پورا کریں ہم ایک ہی لوگ ہیں تو فارمل بیوٹی کا مطلب جو فارملیٹی آپ پورا کرتے ہو مطلب ایک چیز کو ڈیکوریٹ کرتے ہو ایک چیز کو سجاتے ہو اور اس انداز سے سجاتے ہو تاکہ وہ لگے کہ وہ خوبصورت ہو ٹھیک ہے دوسری بات اور اور ہم نے اس کے اندر اس خوبصورت بیوٹی کے اندر ہم نے اسٹیٹک سنس بھی لانا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا یہ ترڈ ایسپیکٹ ہے ہیومینیزم کا پھر کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک اٹالین ڈپلیمیٹ اٹالین ایک خوششار بندہ ہے اس کا نام ہے کیسٹیگلائن یہ تڑا ہو سکتے ہیں پرنانسیشن میں میں وہ غلط ہو سکتا ہوں اس نے کیا کی اس نے ایک ٹھیکٹس لکھی یعنی اس نے ایک ٹھیکٹس لکھی اس کا پرنانسیشن بعض لوگ ٹریسائز بھی کہتے لیکن ٹھیکٹس اس کا ایکچل پرنانسیشن ہے اس نے یہ لکھی اور ٹریٹس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس نے ایک آرٹ کا یا گوڈ ورک کا ایک مطلب بہت سارے اچھے ورک یا بہت سارے آرٹ جو ہے مطلب کوئی آرٹ چیز جو ہو یا بہت سارے جو ہے کوئی مطلب لیٹریری ورک ہو کوئی مطلب کوئی آرٹیکلز ہو کوئی بائیگروفیز ہو لیکن گروپس کے شکل میں بہت سارے وہ ہم ایک جگہ میں بن کرتے ہیں اس نے ٹریٹس لکھی اور اس کا نام اس نے دی کہ سیکنڈ آم کورشی آگو اس ٹریٹس کا نام اس نے کیا رہا سیکنڈ آم کورشی آگو اور سیکنڈ کورشی آگو میں اس نے کیا کی دیکھیں ادھر میں لکھوں خیص اسکیٹ دی بیہیوئیرز پیٹرن آف سر فیلف سیڈنی انسر والٹر آم نارالے تو اس نے کیا کی اس اس ٹریٹس کے اندر جس کا نام تھا سیکنڈ کورشی آگو اس کے اندر اس نے دو رائٹرز کے بیہیوئر سکچ کو اس نے ڈرا کی تھی مطلب اس کے بیہیوئر کے اوپر اس نے لکھی تھی اس طرح میں بولا کہ ایٹریٹس کے سکے تھے جس میں گروپ اپ لیٹری ورک ہو یا گروپ اپ آرٹ ورک ہو اور بہت سارے ورک ایک ہی کتاب کے اندر یا ایک ہی جو ہے کوئی آرٹیکل کے اندر آپ کو ملتا ہو تو اس کو ہم ان دونوں سر فلف سیڈنی ان سر والٹل کے اوپر اس نے وہ لکھی اور اس کتاب کا کیا نام تھا کورشی آگو سیکنڈ یا سیکنڈ کورشی آگو تو جب جان لیلے کو پتہ چلا تو جان لیلے نے لائلے نے اس سٹائل کو یوپیمیزم کا نام دیا کہ یہ ہمارے پاس یوپیمیزم ہے اب پھر میں آپ کو ایکسپین کر رہا ہوں شاید آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو ہیومنیزم کے ترڈ اسپک میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک لیٹری ورک کے اندر ہم فارمل بیوٹی لائے اور اس میں ہم سنسٹیونس پیدا کریں پھر ایک اٹالین ڈپلومیڈ ایک بندہ تھا جس کا نام کیسٹیگل آئین تھا اس نے ایک ٹریٹس لکھی جس کا نام تھا سیکنڈ کورشی آگو اس ٹریٹس کے اندر اس نے ٹریٹس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لٹری ورک ہو ہمارے پاس یا کوئی ورک ہو کوئی آرٹ ہو ایک سے زیادہ بائیو گروفیس ہو کوئی کریکٹر سکچ ہو لیکن ایک سے زیادہ ٹھیک ہے تو اس نے کیا کی آہ اس کا نام تھا سیکنڈ کورشی آگو اور اس آہ سیکنڈ کورشی آگو کے اندر سر فیلیف سیڈنی ان سر والدل آہ سر والدل را آہ کے وہ کیا تھے اس کے کریکٹر کے بارے میں وہ لکھی گئی تھی لیکن اس میں یہ دو چیزیں اپنائی گئی تھی اس میں سنسٹیونس او فارمل بیوٹی تھی ان اسٹیٹک سنس میں بہت زیادہ مطلب لگتا تھا کہ اس میں اسٹیٹک سنس بھی ہیں ہمیں وہ اسٹیٹک لی خوشی خوشی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ست کیا کرتے ہیں وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں تو جب جان لیلے کو یہ ایک ڈراما ٹیس تھا آہا اس سرینس اپیریٹ کا اس کو جب اندازہ ہوا تو اس نے بولا یونیورسٹی ویٹس تھے تھا ٹھیک ہے اس نے اس کو نام دیا یوپیمیزم کے جناب یہ ہمارے پاس یوپیزم ہیں اب یوپیزم ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک لیٹریری ڈیوائز ہے یا ایک لیٹریری دیکنیس ہے اور اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم کوئی آہ اگلیس ٹھنگ کو پریٹیس طریقے کے ذریعے ہم ایکسپلین کریں نا اس کو ہم کہتے ہیں یوپیزم پھر کنیور یو ایکسپریس دہ اگلیس طریقے پریٹیس طریقے اس نون اس ویٹ اس نون اس یوپیزم ٹھیک ہے جان لیلی نے اس کو یوپیزم کا نام دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ترڈ ایسپک دی پر فورت ایسپک میں ہم کیا بات کرتے ہیں وہ یہ ہیں ادھر میں لکھ چکا ہوں کہ من کیم ٹو بی ریگارڈ ایز ریسپونسیبل فر دیر اون ایکشن کہ ایک بندہ نہیں وہ اپنے ایکشن کا خود ذمہ دار ہوگا یعنی یہ نہیں کہ ہم کسی ایک دیکھیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں ہم خود ایک کام کرتے اور انہوں نے کہے کہ یہ تو بس میں نے نہیں چاہا اور نہیں مجھ سے ہوا کیسا یار آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے اپنے لئے تو آپ سے تو ہاں 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 ہو نہیں تھا ایک بندہ ہوتے ہیں میرے ایک مردان میں ایک ٹیچر ہیں یہ مردان کالج میں اس کا نام مجھے بھول جاتے ہیں میں اس کے ایک بار صرف ملاقات سے ہوئی ایک دپا وہ کالج کی دیویر کے ساتھ اس طرح جھکا ہوا کڑا تھا نا میں نے کہا سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس نے کہا میں پاگلوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کیسا تو میرے ہمارے سامنے سے ایک مرسکل گزری جس میں وہ جو ہے میں بیوی دونوں بیٹے ہوئے تھے اور جو ہے اس کے دو تین بچے بھی تھے اور دو بچے ان اس کے شوہر کے سامنے سے بیٹے تھے اور دو جو تھے اس کے پیچھے امی کے ساتھ وہ مطلب اس طرح پانس گئے ہوئے تھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ سر کیا تو اس نے بولا وہ وہاں گر جائیں گے کہ ایک شرن کر لیں گے اور پھر گئیں گے کہ اللہ نے ہمیں گرا دیا تو اس نے بولا کہ یہ پاگل لوگ ہیں خود اختیاط نہیں کرتے پھر کہتے کہ یہ تو ہم نے نہیں کی یہ تو ہمارے ساتھ ہوا ٹھیک ہے نا تو یہ کہتے ہیں نا یا کوئی اور غلط کام انسان کر دیتے تھے پھر یہ تو کسی کا مطلب کسی کے چاہت تو یہ نہیں ہوتی نا کسی کے پسند کے بوجود کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں آپ اختیاط کرو آپ اللہ سے دعا مانگو کچھ نہیں ہوگا اینیویز آگے بڑھتے ہیں تو ادھر جو ہیں کہ انسان جو ہیں وہاں مہا اپنے وہ ایکشنز کا خود ذمہ دار ہوگا ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ایک پلے ہیں جو کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو جولیس کیسر میں یہ کیس جو ہیں وہ بروٹوس کو کہتا ہے کہ دفالٹ وہ غلطی جو ہم کرتے ڈیئر بروٹوس is not in our star وہ ہمارے stars میں نہیں ہوتے نہیں کہ وہ ہمارے تقدیر میں لیکے کوئی غلطی جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے تقدیر میں نہیں لیکے ہوتے but in our silos لیکن وہ ہمارے اندر ہیں that we are underlying جو کہ ہم کرتے ہیں یعنی ہم کوئی غلطی جب کرتے ہیں نا یہ نہیں کہ ہمارے قسمت میں لیکی ہوئی ہوتی ہے یا ہمارے تقدیر میں ہے لیکن وہ ہمارے اپنے ذات میں ہیں جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چیز کو فالو کرتے ہوئے پھر جان لے لے جو ہیں جس طرح لے لیں یا لائے لیں اس نے romance لیکی اس نے کس انداز میں لیکی اس you face انداز میں اس نے romance لیکی اور اس نے کیا کہ اس نے ایک اب مطلب پروس کو exercise کرنے کے لیے اس نے romance لیکی لیکن اس کا ایک خاص purpose بھی تا ایک خاص مقصد بھی تا یہ کہ ایک انسان کو سیدھا راستہ کس طرح مطلب اس نے پانا ہوتا ہے اور اس نے سیدھے راستہ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے یا ہیومن بینگز کے لئے اس نے ایک لیسن کے طور پہ ایک مورل لیسن کے طور پہ اس نے جان لے لینے کام کی پھر سیڈنی نے جو آرکیڈیا لکھی تو آرکیڈیا بھی کیا تھی یہ مورل ایکسلنس کے ایک بندے کی احلاق میں کس طرح ایکسلنس یہ آجائے اس کے بارے میں اس نے لکھی پھر جو ہے اگر ہم سپنسر کی فیری کوین اگر ہم دیکھ لے فیری کوین میں وہ یہی کہتا ہے کہ ایک اچھے انسان کا یہ ایک صحیح انسان کا ایک جو ہے وہ ٹھیک انسان کا کامی ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے اور کوئی دوسرے کو راستے پہ لائے پھر وہ شیکسپیئر کے ایگزامپل دیتے ہیں کہ شیکسپیئر نے ہمارے لئے اس نے جتنے بھی لیٹر ایک کام کی حاصل کر اس کے ڈرامے تو اس نے کوئی ڈاریک ہمیں نہیں بتایا کہ یہ کرو اور یہ مت کرو لیکن اس نے ڈرامے کے اندر ہیڈن لے ہمیں کوئی ایسے سبق دی جس طرح اگر ہم کینگلیئر کا بات ہم کریں تو اس نے ہمارے لئے ایک سبق چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو آج یہ ہمارا ہوا لیکچر اور اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو آپ مجھ سے ہم آہم پوچھیں انشاءاللہ نیکس فیری لیکچر میں ہم الیزبیتن ڈراما یا رینیسہ پیرٹ کے جو ہمارے پاس ڈراما تھے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے اب تک یعنی جو بیگراؤنڈ تھا رینیسہ کا آپ لوگ کا کوئی بھی کسی طرح کی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں شور میں بھی میں آپ کو بتا چکے پہلے والے ویڈیوز آپ دیکھیں دیکھ لیں جو پارٹ فن اور پارٹ ٹو ہے پھر آپ کو پارٹ تری سمجھ آہے گی آہ تو اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو اور آپ کو لگتے ہے کہ اس چینل سے ہمیں فائدہ ہوتے تو کرنلی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مل جائے گی اور یہ ہم ہسٹری دیکریٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹری شروع کر چکے ہیں کیونکہ بی آر ملک نے لکھی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نے انڈ پہ لے جانا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اگر آپ کو لگی کہ چینل اچھا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور باقی لائک وزیرا کا بٹن تو آپ لوگ ایسے بھی دباتے ہیں تینک ویری مچ السلام علیکم